دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو نسکے بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کی میموری پاور اور اسمرج سکتی کو بڑھانے کے لیے بہت ہی ساندار اور آجمائے ہوئے نسکے ہیں دوستو کمجور اسمرج سکتی کے کارن پڑھا ہوا یا ویچار کیا ہوا یا پھر کوئی بھی کاریے کیا ہوا یاد بلکل نہیں رہتا یدی آتا بھی ہے تو بہت دیر سے آتا ہے یا بہت کم آتا ہے جنرلی یہ روگ چھاتر چھاتراؤں یا وردھ لوگوں کو ادھک ہوتا ہے جو لوگ ہمیشہ کامواسنا سے پیڑت ہوتے ہیں ادھک سمبھو کرتے ہیں جنتہ سے گرست ہوتے ہیں کرودھ یا شوک سے پربھاویت ہوتے ہیں یا بہت زیادہ پڑھتے ہیں ان کی اسمرج سکتی کمجور ہو جاتی ہے دودھ دہی گھی مکھن انکوریت اناج اور فل یہ سب چیزیں بہت ہی پوسٹک پدارت ہیں جو لوگ ان پدارتوں کا سیون بہت کم یا بلکل نہیں کرتے ہیں ان کو یہ روگ اکثر جلدی پکڑ لیتا ہے دوستو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے آج ہم آپ کو بہت ہی آسان اور گھریلوں نسکے بتائیں گے جن کے استعمال سے آپ اپنی یاد داست کو بہت تیجی سے بڑھا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں دوستو پہلا اپائے کونسا ہے پہلا اپائی یہ ہے کہ آپ صبح سام آولے کا مربع آولے کا ایک ایک پیس آولے کے مربع کا ایک ایک پیس گائے کے دودھ کے ساتھ سیون کرنے اس سے بہت جلدی آپ کی اس مرنز زکتی میں وردھی ہوگی آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے دوستو کہ دودھ گائے کا ہی ہونا چاہیے یا گائے کا نہ ملے تو آپ بکری کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں بہنس کا دودھ آپ کو نہیں لینا ہے اور دوسری ساو دھانی اس میں یہ رکھنی ہے کہ جو مدھومے کے روگی ہیں یعنی سگر کے پیسنٹ ہیں ان کو یہ نسکہ استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ مربع بہت میٹھا ہوتا ہے ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے دوسرا اپائے بادام کی دس گری لیں اور ان کو رات میں پانی میں بھگو دیں صبح ان کا چھلکہ اتار کر ان کو باداموں کو اچھے سے باریک پیس لیں پیسٹ بنا لیں اور اس میں آپ ملائیں گے آدھا چمچ کالی مرچ کا پوڈر ان دونوں کو مکس کر کے کم سے کم ایک پاو دودھ میں ان کو ڈال کر گرم کریں اور جب یہ گرم ہو جائے اُبل جائے تب آپ اس کو سٹوف سے اتار کر تھوڑا تھنڈا کر لیں اور پھر آپ اس میں ایک چمچ سہد ملائیں اور ایک چمچ دیسی گھی ملائیں اور اس کو اچھے سے مکس کر کے صبح ہر روز اس کو کھالی پیٹ پی لیا کریں دوستو پندرے دن کے اندر آپ کی یاد داست بہت تیج ہو جائے گی اور کبھی جیون میں یاد داست آپ کی کمجور نہیں ہوگی اس کے علاوہ ایک تیسرہ نسکہ یہ ہے دوستو کہ آپ کے گھر میں دال چینی تو جرور ہوگی یہ سبھی گھروں میں سبھی کی کچن میں پائے جاتی ہے دوستو یہ ایک بہت اچھی آرویدک دوا بھی ہے رات کو سونے سے پہلے دال چینی پوڈر ایک چٹکی لیں اور اس میں آدھا چمچ سہد ملا کر اس کو سیون کر لیا کریں اس نسکے سے دیماغ بہت تیج ہوتا ہے اور مانسک تناو بھی کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ تلسی کے چار یا پانچ پتے آپ ہر روز چبا چبا کر اچھے سے کھا لیا کریں تلسی میں انٹی بائیٹک اور انٹی اکسیڈنٹ گن موجود ہوتے ہیں جس سے دماغ اور دل میں خون کا پروہ بہتر ہوتا ہے اور اس سے یاد داست بڑھتی ہے دوستو یہ تھے میموری پاور بڑھانے کے بہت ہی ساندار آجمائے ہوئے نسکے اور آئرویدک نسکے ان نسکوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ان نسکوں میں سے جو بھی آپ بہتر سمجھے آپ اسی نسکے کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی کھوئی ہوئی یاد داست کو یا کمجور پڑی ہوئی یاد داست کو بہتر بنا سکتے ہیں اور مچبوت بنا سکتے ہیں دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی ہماری یہ ویڈیو اور بتائے گین اس کے آپ کو اچھے لگے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسری لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم جلدی فل لوٹیں گے کچھ نئے مرز اور ان کے آساند سے اپائیوں کے ساتھ تب تک آپ آنچتے رہے ہیں مصولاتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں مصولاتے رہے ہیں